لیکن صرف دو تین باتیں کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن تھا اس کو ہر حربہ استعمال کر لیا گیا تحریک انساء کے خلاف پارٹی توڑ دی گئی پریس کانپسٹر کروالی گئی کہا گیا کہ عمران خان اسی ہسٹری قاضی صاحب نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا لیون تھار پہ ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھین لی قاضی صاحب نے ہم سے جو آروز جو نمونے دیئے تھے ہمیں آروز والے نمونے وہ ہمیں قاضی صاحب نے دے دیئے اور سب سے بڑھ کر ریلیشن کمیشن نے جو ہمیں نشانہ دیئے کس کو گاجر کسی کو مولی کسی کو جوتا لیکن ٹیلی فون بند کر دیئے گئے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کہا گیا عمران خان اسی ہسٹری تو لوگوں نے کیا کہا کہ جان اللہ دی ووٹ خان دا ٹو تھرڈ میجارٹی عوام نے عمران خان کو دی میرا ڈسٹرک بہاول نگر ہے این ای ون سکس تھری اور ہلکے میں سابق ڈیکٹیٹر آمر جنرل زیاؤلق جو چیفہ فاروی سٹاف رہا ہے اس کا بیٹا اس کی کل جنرل زیاؤلق کی برسی تھی آپ سب گواہ ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد کبھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں کبھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں کبھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا تو اللہ کی عدالت تو سب سے بڑی عدالت ہے وہاں بھی جواب دے ہونا ہے اور یہاں بھی جواب دے ہونا ہے ہماری تو دعا ہے کہ جس نے اس الیکشن میں منڈیٹ چرائیا ہے ووٹوں پہ ڈاکہ مارا ہے یا اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دے اور ظلیل اور روسفہ کر دے ہمیں وہاں پر یہ آمر ڈیکٹیٹر تیسرے نمر پر تھا اجازاللہ کل میں نے چیلنج کیا اس کے میں مزار کی بھی گیا تھا میں نے کہا اجازاللہ تم قرآن پاک پہ حلف دے دو کہ تم فارم فانٹی فائی کے مطابق جیتے ہوئے ہو نہ صرف میں اپنی پیٹیشن واپس لوں گا جو ٹربینل میں ہے بلکہ پوری قوم کے سامنے میں معافی مانگوں گا اور آج میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں یہ خانہ کعبہ میں آنا چاہے یہ فیصل مسجد میں آنا چاہے یہ سپریم کورٹ میں آنا چاہے یہ پورے پاکستان کے میڈیا میں کہیں آنا چاہے میرے سامنے آپ کے بیٹھ کے آپ کے حلف دے دے تو شوقت بسرا پوری قوم سے معافی مانگے گا اور اپنی پیٹیشن واپس لے لے گا اب جو سب سے اہم بات ہے جو دوستوں نے اس کو کیا ٹچ نہیں کیا مولانا فضل الرحمان اچھکزائی صاحب ابھی میں منگل صاحب کے ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا انکلوڈنگ جاوید لطیف جو مسلم لگنون کا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اربوں رپے کی خرید و فروخت ہوئی ہے سیلیکشن کے اندر اربوں رپے میں بلوچستان کی اسمبلیاں خریدی گئی ہیں سند اسمبلی خریدی گئی ہے اور جاوید لطیف نے تو یہاں تک کہا کہ شیخوپرا کی چار سیٹیں ہماری ایک ایجنسی جو بہڑی ریناؤڈ ایجنسی ہے ان کا نام لے کے اور ان کے افسر کا نام لے کے جو لاہور میں تیجنات ہیں کہ نوے کروڑ میں ایک سمگلر کے ذریعے وہ چار سیٹیں خریدی گئیں اب آپ کو میں جس بات کہہ نہیں شاید میں وہ بتاتا ہوں بہاول نگر میں ہمارے ذلے کے اندر پچاس کروڑ میں سیٹوں کا سودا ہوا اور اگر میں یہ کیلکولیٹ کروں جو لیاقت چٹھا نے بیان دیا ہے اس کو پتہ نہیں زمین کھا گئی ہے آسمان نگل گیا ہے کدھر ہے وہ ہم نے کل بھی مطالبہ کیا تھا کمیشنر راول پنڈی جنہوں نے کہا کہ اس ستر ستر ہزار سے ہماری سمابیہ بہن بیٹھی ہیں ستر ستر ہزار ووٹوں سے جیتی ہوئی سیٹیں ہم نے ان کے ریزلٹ چینج کیے اور میں مطالبہ کرتا ہوں لیاقت چٹھا کے الفاظ دور آ رہا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھ ملوث کون ہے انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور چیف الیکشن کمیشنر اور لیاقت چٹھا نے کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم تینوں کو دی چوک پر پھانسی پر لٹکایا جائے پھانسی پر وہ تو کس نے لٹکانا تھا اوہ بچارہ غیب ہو گیا ہے قاضی فائزیسا صاحب ان کو کیوں طلب نہیں کرتے اس کا مطلب ہے وہ جو بات کر رہا ہے سو فیصد صحیح کر رہا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں لیاقت چٹھا کو پیش کیا جائے اور ان کا بیان لائف دکھایا جائے پوری قوم کو اور سب سے بڑھ کر اگر میرا زلہ پچاس کروڑ میں بکا ہے لہوڈ ویژن اور پنڈی ڈویژن کے مطلق میں ہم دوستوں کے جو نون لیک کے ہیں جاویل لطیب کا بیان بتا چکا کہ کام از کم ایک ایک عرب میں سودا ہوا ہے اور اگر ہم ٹوٹل کیلکولیٹ کریں پنجاب کو تو اس میں عربوں روپے دے کر سیٹوں کی خرید و فروخت کی گئی اور لوگوں کو فارم سندہ لیس دیئے گئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب سے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب اگر آپ دھانگلی میں ملوث نہیں ہیں اس الیکشن کو وہ پتن کے سرور باری صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا نام دیا جائے اس کو فراڈ الیکشن کہلیں جھرلو الیکشن کہلیں دھانگلہ کہلیں اور پاکستان کی سب سے تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ کہلیں جو پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر پڑھا ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرائے ہیں ان کے ووٹوں میں ڈاکہ پڑھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب میں نے کل بھی شیف پڑھا تھا آپ کے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ قاضی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصفہ تو حیر بربا کیوں نہیں کرتے دو مہینے رہ گئے آپ کے اور اگر آپ کا یہی ہا رہا تو شیف شیف صاحب کہہ رہے گے آپ پسند کریں گے جسٹس منیر کے ساتھ اٹھنا یا قاضی فائزیسا گناہ مٹ اگر آپ کا یہی طریقہ کر رہا تو آپ کا نام جسٹس منیر سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو آٹھ فرمری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو ٹیبل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو آپ کو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں اور ہم نے کل درخواست دے دیا سب کے بھی نالج میں ہے ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا صاحب ہمیں آپ کا اعتماد نہیں ہے ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے آپ فیل فور ہمارے کیسے سے علاق ہو جائیں اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر اربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں خود مسلم لگ نون وہ باہو جی جن کو بڑا سنگھار کر لائے گیا تھا جو سب سے بڑا سٹالورڈ تھا باہو نواز شریف جو یہاں پا کبوتے اڑانے آئے تھا وہاں نے ان کے توتے اڑا دیئے آج تو نوروں کے وزٹ کر رہا ہے یار اگر وہ ہار گیا ہے نواز شریف ہار گیا ہے تو ان میں جیتا کون ہے سلمان اکرم رہے سب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے وہ ان چودری کتنا بڑا لیڈر وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں تو ہم میں بات کو مخصر کرتے ہوئے آپ نے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر سابق آمد ڈکٹیٹر جنرل زیہولاک کا بیٹا جو پچاس ہزار سے خان کے سپائی سے ہارا ہوا ہے اس کو فارم سنتالس دے دیا اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی تو خدارہ یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ بی پین خود وزیراعظم بی پین سے ٹویٹ کر رہے ہیں صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ہر ہربا استعمال کر رہے ہیں کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں کبھی آپ ٹربیرل کے ججز بدل رہے ہیں لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ دو مہینے آپ کے پاس آ رہے ہیں تیس اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر ان سب کو اس نے ہرائے ہیں ان کے ووٹوں میں ڈاکہ پڑھا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس کازی فائزہ صاحب میں نے کل بھی شیئر پڑھا تھا آپ کے دالت میں کھڑے ہو کر کہ کازی صاحب مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف ہو تو حیر بربا کیوں نہیں کرتے دو مہینے رہ گئے آپ کے اور اگر آپ کا یہی ہا رہا تو شیف شیئر صاحب کہہ رہے گے آپ پسند کریں گے جسٹس مرید کے ساتھ اٹھنا یا کازی فائزہ گناہ مٹ اگر آپ کا یہی طریقہ کر رہا تو آپ کا نام جسٹس مرید سے بھی اگلے والی لسٹ میں ہوگا اور ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو آٹھ فرمری کی پٹیشن ہے اس کو اٹھائیں اس کے اوپر اس کو بھی سماعت کے لیے لگائیں آپ یہ جو ہمارے خلاف ابھی جو جو ٹیبل کا کیس آیا ہے اس کے اوپر تو بہت جلدی ہے اور لگانا چاہتے ہیں اور ہم نے کل درخواست دے دیا راجہ صاحب کے بھی نالج میں ہے سب کے نالج میں ہے ہم نے درخواست دے دیا سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب ہمیں آپ کے اعتماد نہیں ہیں ہمیں آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہیں آپ فل فور ہمارے کیسے سے علاق ہو جائیں اور آخر میں یہ بات کہہ کے کہ اگر اربوں روپے میں سیٹیں بکی ہیں خود مسلم لگ نون وہ باؤ جی جن کو بڑا سنگھار کر لائے گیا تھا جو سب سے بڑا سٹالورڈ تھا باؤ جنو آخری جو یہاں پا کبوتے اڑانے آیا تھا وہاں نے ان کے توتے اڑا دیئے آج تو نوروں کے وزٹ کر رہا ہے یار اگر وہ ہار گیا ہے نواز شریف ہار گیا تو ان میں جیتا کون ہے سلمان اکرم رہے سب کا حلقہ آپ کے سامنے ہے وہ اون چودری کتنا بڑا لیڈر وہ سب سے زیادہ ووٹ لے گیا پاکستان میں تو ہم میں بات کو مخصر کرتے ہوئے آپ نے حلقے کا ذکر کیا کہ اگر صاحب کامر ڈکٹیٹر جنرل زیہولاک کا بیٹا جو پچاس ہزار سے خان کے سپائی سے ہرا ہوا ہے اس کو فارم سنتالس دے دیا اربوں روپے میں خرید و فروخت ہوئی تو خدارہ یہ پاکستان کو آپ آج انٹرنیٹ بند کر کے آپ بی پین خود وزیراعظم بی پین سے ٹیویٹ کر رہے ہیں صرف دھاندلی کو چھپانے کے لیے آپ نے ہر ہربا استعمال کر رہے ہیں کبھی آپ آرڈیننس لا رہے ہیں کبھی آپ ٹربیرل کے ججز بدل رہے ہیں لیکن آپ جو کچھ کر لیں اللہ الحق ہے حق کی ہمیشہ فتح ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ دو مہینے آپ کے پاس آ رہے ہیں تیس اکتوبر تک انشاءاللہ آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے تینکیو بری مچ